آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے مشہور اور نامور ڈون بولا سنیارہ گجر کے بھائی اشفاق عرف شاکی سنیارہ گجر کے بارے میں بتاؤں گا جس نے بولا سنیارہ کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بعد اس کے انیس کے قریب مخالفین کو ایک ہی وقوعہ میں قتل کیا تھا پولیس نے ایک جالی پولیس مقابلے میں جمروت کے علاقے میں بولا سنیارہ گجر کو قتل کیا تھا اس کے بعد شاکی سنیارہ گجر پولیس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ گیا تھا اور یہ پولیس والوں کو اپنے بھائی کا قاتل سمجھتا تھا شاکی سنیارہ گجر نے ایک پولیس مقابلے میں تیتیس کے قریب پولیس والوں کو قتل بھی کیا انیس سو اٹھانوے میں پنجاب پولیس کی طرف سے ٹاپ ٹین اشتہاریوں کی جو لسٹ جاری کی گئی اس لسٹ میں شاکی سنیارہ گجر پہلے نمبر پر تھا دوستو شاکی سنیارہ گجر کا خوف اور تہشت اس کے بھائی بھولا سنیارہ گجر سے بھی زیادہ تھی اس نے چار ڈی ایس پیز کو اغوا کر کے لوہے کے تضاب سے بھرے ڈرموں میں ڈبو کر قتل کیا یہ وہ ڈی ایس پیز تھے جنہوں نے بھولا سنیارہ گجر کو دھوکے سے گرفتاری کا جھانسہ دے کر اسے قتل کیا آپ لوگ شاکی سنیارہ گجر کے بارے میں انیس سو نینانوے سترہ اگس کی جنگ اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو بولا سنیارہ گجر کے مخالفین جن میں پپو بٹ اور ببو خان وغیرہ شامل تھے یہ اس دور کے مشہور نام تھے انہوں نے بولا سنیارہ گجر کے سب سے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اس کے علاوہ اس حملے میں بولا سنیارہ گجر گروپ کے گیارہ مزید لوگ بھی قتل ہوئے جبکہ تین لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے ان زخمیوں میں سے بھی دو لوگ ہسپتال میں جا کر دم توڑ گئے تھے بولا سنیارہ گجر اس وقوع کے وقت علاقہ غیر میں تھا شاکی سنیارہ گجر کو بھی ببو خان اور پپو بٹ وغیرہ نے جالی مقدمے میں جیل میں بند کروایا ہوا تھا ببو خان اور پپو بٹ وغیرہ نے اس دور میں اٹھتر لاکھ روپے چار ڈی ایس پیز کو رشوت دی جن کے اندر اس کیس کی تحقیقات جاری تھی ان چار ڈی ایس پیز نے جمروت کے علاقے میں اپریشن کیا جب بولا سنیارہ گجر نے گرفتاری دی تو انہوں نے گرفتاری کرنے کی بجائے اسے پولیس مقابلے میں مار دیا تھا شاکی سنیارہ گجر کو جب جیل سے اس کے بھائی بولا سنیارہ گجر کے جنازے پر لایا گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا اس کے فرار ہونے کی خبر سنتے ہی پپو بٹ ببو خان وغیرہ بھی علاقے سے اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گئے تھے شاکی سنیارہ گجر اور اس کے بھائی بولا سنیارہ گجر گروپ کے لوگوں نے مل کر ببو خان اور پپو بٹ وغیرہ کی مخبری کروائی اور ایک مخبر کی اطلاع پر شاکی سنیارہ گجر اور اس کے لوگوں نے لہور کے علاقے انار کلی میں ایک گھر پر حملہ کیا جہاں پپو بٹ ببو خان وغیرہ اور ان کے گروپ کے تیس کے قریب لوگ موجود تھے کہا جاتا ہے شاکی سنیارہ گجر نے راکڑ لانچروں سے اس گھر پر حملہ کیا جب شاکی سنیارہ گجر نے حملہ کیا تو اس حملے میں مخالف گروپ کے انیچ کے قریب لوگ موقع پر ہی قتل ہو گئے تھے جبکہ کئی لوگ شدید زخمی ہوئے شاکی سنیارہ گجر اور اس کے لوگوں نے دو زخمیوں کو وہاں سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ لے گئے پولیس کے موقع پر پہنچنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی وہاں سے فرار ہو گئے تھے ان اغوا کیے گئے لوگوں نے شاکی سنیارہ گجر کو ان چار ڈی ایس پیس کا بتایا جنہوں نے اس کے مخالفین سے پیسے لے کر اس کے بھائی بھولا سنیارہ گجر کو قتل کیا شاکی سنیارہ گجر نے تمام معلومات لینے کے بعد ان دونوں کو بھی قتل کر دیا تھا اور بعد میں ان چاروں ڈی ایس پیز کو جن کا نام ملک زہیب نسار گل امار چنڈ اور اسد حراج وغیرہ تھے ان چاروں کو مختلف شہروں سے الگ الگ کر کے اغوا کیا کہا جاتا ہے شاکی سنیارہ گجر نے چار ماہ کے اندر ان چاروں کو اغوا کیا پولیس نے ان کی بازیابی کے لیے کئی ملو علاقوں میں اپریشن بھی کیے لیکن پولیس اپنے افسروں کو بازیاب کروانے میں ناکام رہی کچھ عرصہ بعد شاکی سنیارہ گجر نے ان چاروں کو زندہ لوہے کے تیزاب سے بھرے ڈرموں میں ڈبو کر قتل کیا اور بعد میں ان کی لاشیں کراچی ریلوے اسٹیشن پر لٹکا دی تھی اس وقوع کے خوف سے ایک ماہ تک کراچی ریلوے اسٹیشن بند رہا عدالت نے شاکی سنیارہ گجر اور اس کے کچھ لوگوں کے خلاف ریڈ وارنڈ جاری کر کے انہیں اشتہاری قرار دے دیا تھا اس کے علاوہ پولیس نے شاکی سنیارہ گجر کے خاندان کے کئی لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا اور شاکی سنیارہ گجر کو پیغام بجوائے کہ اگر وہ پولیس کو گرفتاری دے دے تو پولیس اس کے رشتہ داروں سے مقدمات ختم کر دے گی لیکن شاکی سنیارہ گجر نے پولیس کو گرفتاری نہ دی پولیس کے تشدد کی وجہ سے شاکی سنیارہ گجر کا ایک مامو بھی جیل کے اندر مارا گیا تھا پولیس نے جب ان لوگوں کے خلاف اپریشن کیے تو ان اپریشن کے دوران شاکی سنیارہ گجر اور اس کے لوگوں نے پولیس کا مقابلہ کیا کہا جاتا ہے پولیس نے بلوچستان کے علاقے کھولو میں ایک اطلاع پر ان کے خلاف ایک اپریشن کیا جس میں پولیس کے تیتیس کے قریب لوگ مارے گئے تھے تیتیس لوگوں کے مرنے کے بعد جو پولیس والے زندہ رہے وہ پولیس مقابلہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے شاکی سنیارہ گجر کو اس اپریشن کی اطلاع اس کے ایک دوست انجم علی نے پہلے ہی دے دی تھی جب پنجاب پولیس میں ایک سپائی کے عدے پر تائنات تھا شاکی سنیارہ گجر اور اس کے لوگوں نے اپریشن سے پہلے ہی کھولو میں پہاڑیوں پر چھوٹی چھوٹی چیک پوسٹیں قائم کر لی تھی کہا جاتا ہے کہ شاکی سنیارہ گجر اسلہ کا بہت شوقین تھا اس کے علاوہ یہ اسلہ کی اسمگلنگ بھی کیا کرتا تھا اسی وجہ سے اس کے پاس ہر وقت بھاری اسلہ موجود ہوا کرتا تھا شاکی سنیارہ گجر کو پولیس کی ناکامی کے بعد آرمی نے قتل کیا پولیس نے شاکی سنیارہ گجر وغیرہ اور اس کے گروپ کے خلاف انیس کے قریب اپریشن کیے جن میں سے کچھ اپریشن میں اس کا پولیس مقابلہ ہوا جب پولیس کی ناکامی ہوئی تو پولیس کی کارگردگی پر میڈیا میں بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہوئی تو اس کے بعد آئی جی پنجاب نے فوج سے رابطہ کر کے ان کی مدد کرنے کی اپیل کی بعد میں آرمی اپریشن میں شاکی سنیارہ گجر مارا گیا تھا اس کے ساتھ اس کے گروپ کے اٹھانہ کے قریب لوگ بھی مارے گئے تھے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاکی سنیارہ گجر کا سارا گروپ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا جبکہ ان کے مخالفین پپو بٹ اور ببو خان وغیرہ بھی بعد میں مارے گئے تھے پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اس کے علاوہ بہت سے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں بدماشی کو پرموڈ کرتا ہوں نہیں یار میں بدماشی کو پرموڈ نہیں کرتا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو معاشرتی ناانصافی سے اجاگر کرنا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے زیادتی کریں گے اور اسے انصاف نہیں ملے گا تو وہ تنگ آ کر جرائم کا رستہ ہی اختیار کرے گا اس لئے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور جبر نہ کریں اس کے علاوہ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خاص توجہ دیں اور ان پر گہری نظر رکھیں تاکہ ان لوگوں کو انتاظہ ہو سکے ان کے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور ان کی دوستی کا اثر ان کے بچوں پر کیا پڑ رہا ہے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں درجنوں لوگوں سے ڈیٹا ہی کٹھا کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں موسیقی